سرکارِ صادقِ آلِ محمد علیہ السلام آپ کی محفظِ علم اور مجلسِ علم میں ہر بسم کے لوگ ہوا کرتے تھے جس یونیورسٹی کا آپ نے مدینہ میں بنیان رکھی اس میں میرے آقا صادقِ آلِ محمد نے حلال و حرامِ الہی تفسیرِ قرآن سائنسی علوم نجوم فلقیات کے علوم تیم بہر قسم کے علوم کی میرے آقا نے تعلیم فرمائی اور سب سے قابلِ غور اور قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ سرکارِ صادقِ آلِ محمد کی مجلسِ درس میں صرف اہلِ اسلام نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگ حتی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ بھی سرکار کی مجلسِ درس میں آیا کرتے تھے عیسائی ہوں یا یہودی دہلیے ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں سرکار سے قسمِ فیض کرتے تھے اور پھر سرکارِ صادقِ آلِ محمد کی بارگاہ میں تمام مذاہب یعنی اگر ہم صرف اسلام کی حد تک بھی دیکھیں تو تمام مذاہب کے لوگ بھی امام کی بارگاہ میں آ کر قسمِ عین کو معرفت کرتے تھے اور اب صادقِ آلِ محمد ہر کسی کو اپنے علوم کے ذریعے دلائل و براہین کے ذریعے مطمئن کارتے دیتے تھے یہ ہمارے آئیمہ کا کمال ہے کہ تمام مذاہب ان کے لیے بھی آپ کے لیے آپ کا چشمہ علم جاری ہوتا تھا جتنے مذاہب ہیں یا جتنے مقاتب ہیں پھر اپنے شاگردوں میں امام نے جو تعلیم دینے کا سلسلہ رکھا تو مختلف علوم میں امام نے اپنے شاگردوں کی تربیت فرمائی بعض کو علم فقہ کا ماہر بنا رہی بعض کو اقاعد کے علوم میں میرے آقا نے تعلیم دی اور عالی درجوں تک پہنچائے یہاں تک کہ اتنے اپنے شاگردوں پر امام مطمئن ہوتے جب کوئی شخص شام سے آیا اور اقاعد کے بارے میں امام سے گفتگو کرنا چاہتا تھا تو امام نے فرمایا کہ اس سلسلے میں میرے شاگر جناب محمد بن مسلم سے گفتگو مناظرہ بحث کیجئے وہ تعجب سے کہنے لگا میں تو آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کرنے آیا تھا مناظرہ کرنے آیا تھا امام کو اتنا اتمینان تھا اپنے شاگردوں پر کہ امام نے زمانت دے دی کہہ دیا کہ اگر تو نے محمد بن مسلم کو شکست دے دی تو گویا تو نے مجھے شکست دی یہ یہ انداز تھا امام کا اپنے شاگردوں کو تربیت کرنے کا اور تعلیم دینے کا بہت فرمائیے علم کی اہمیت اور عظمت کی نہیں بس ایک اور روایت کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ ظاہر ہے کہ سرکار رسالت کا زمانہ صادق آل محمد کے زمانے سے بہت پہلے اور سرکار بھی اپنی بس محفل میں تعلیم تربیت حلال و حرام اخلاقیات معاشرتی اخلاق اقتصادی اخلاق تمام تر پہلوں سے سرکار رسالت جو ہے اپنے صحابیوں کی یا قلمہ بڑھنے والوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے لیکن وہ تربیت اپنی جگہ میں سرکار سادق آل محمد کی بزر میں شاگرد بیٹھے ہوتے عجیب بات ہے اور یہ تاریخ کی بڑی قیمت یہ بات ہے اس کو ذرا ذہن نشید کا